آج اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس پر چختہی کا افثانہ کافر اس افثانے کو درہا غور سے سنیے پھر آپ مان جائیں گے کہ جناب نصیر الدین شاہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس مطابع کی لکھائی اس مطابع کی رائٹنگز اس مطابع کے افثانے آج زیادہ ریلیونٹ ہیں سنی افثانہ کافر ہٹ تیرے مہادیو جی جیسے حبوے کی شکل کے وہ رات کو دیکھ لو تو بخات چڑھائے میں نے پشکر کی طرف فکارہ سے دیکھتے ہوئے کہا اور تیرے تیرے وہ مستان شاہ جی اور مستند پیر جو ہر جمیرات کو تجھے آشیر بات دینے آتے ہیں جیسے ڈاکو چلا آتا ہے میری تو نے دیکھ کر ہی گگی بن جاتی ہے پشکر نے انگلیاں نچا کر کہا تو تو کافر ہے پشکر میں نے مولویانا انداز سے کہا تو جہنم میں جائے گا فرشتے تیرے بدن لوہے کی سلاکھوں سے دار گئیں گے اور آپ کی کوڑیں ماریں گے خون اور پیپ کھانے کو ملے گا گندی کسی جی مت لینے والی باتیں کر دی ہے میں وہ تیرے فرشتے کے موپر الٹا ماروں گا میں کافر ہوں تو تو کافر نہیں ہے تو نے اُس دن بابو جی سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گی تیرے بھی جہنم میں کچھ کم جوتیاں نہیں پڑیں گی ہٹ میں تو مسلمان ہوں اور تُو ہندو ہے جنابِ آلی سارے مسلمان تو جنت میں چلے جائیں گے ہم بھی مزے سے جنت میں جائیں گے تُو ہی رہ جائے گا دیکھ لیجئے بہت رہ گیا میں تُس سے بھی اچھی جگہ جاؤں گا تُو تو مسلمنٹی ہے تُو نرک میں پڑی جلا کرے گی سوور کہیں کر تُو مجھے مسلمنٹی کہتا ہے تُو یہ بھنگی کافر اُللو تو تُو بھنگن اور کافر نہیں میں نے اسے ایک زوردار تماشا مارا وہ کیوں چوکتا چوکتا دو تھموں کے رکھ کے دیئے اور ہاتھ الگ مروڑ دیا میں نے بھی اسی کلائی میں ناخن ایسے گڑائے کے چربی نکل آئیں چاچی جوتی پیزار کی آواز سنکر دوڑی آئیں اور بیچ بچاؤ کر دیا پشکر کے بچے آنے دے بابو جی کو کئیسی گھر بنواتی ہوں چاچی نے پشکر کو گھونسا دکھا کر کہا جو دیوار کا گھوڑا بنا ہے بیٹھا میرا موہ چڑھا رہا تھا چاچی اب یہ سوور سے میں شادی نہیں کروں گی میں نے روک کر کہا اور میں تجھ کلوٹی سے کب کروں گا ماں یہ مجھے پیپ خون کھلاتی ہے اوپ پشکر نے اوپکائی کی نقل کرتے ہوئے کار ہے رام ملچ کہیں گا چپ سچی ماں یہ کہتی ہے سب ہندو نرک میں جائیں گے اور یہ بڑی آئی وہاں جنت میں جائے گی نہیں چاچی نہیں جائے گی اور بھائیا اور بابو جی بھی نہیں جائیں گے پر یہ اُلو تو ضرور جائے گا میں نے وصوق سے کہا میں گیا تو تیری بھی ٹانگ گھشید لے جاؤں گا بہت لے گیا وہ زور سے کٹوں گی کہ مری تو جائے گا چاچی ہستے ہستے لال ہو گئی آرے یہ نرک میں بھی جوتا چلے گا مونی جب پشکر کو مار ڈالے گی تو بھی یہ نرک سے جائے گا اور تب ہی نرک میں جائے گا دیکھ لینا چاچی یہ بڑا کمینہ ہے دیکھو ماں پھر میں اس کے ڈھیلا کھیچ کے ماروں گا کیا ہو رہا ہے بابو جی نے اپنی چھتری کو بند کر دے ہوئے کہا ہندو مسلم فساد چاچی نے ہس کر کہا ڈرپوک پشکر بھاگ بھی گیا چاچی مجھے پیار کرتی لے گئی اور مزیدار والی موٹ کھلائی چاچی تو مسلمان ہے یہ پشکر ہی کافر ہے دیوالی آئی پشکر کا گھر گیوں سے جگمک کرنے لگا میں نے اس سے فوراں ملاب کر لیا اور دن بھر چراغوں کے لیے بطیاں بٹیں اور کھیلیں اور شکر کے کھیلوں نے کھاتی رہی چاچی بہت چلائی منی کی بچی ساری روئی مسل مسل کر گھٹلیاں ڈال رہی ہے مدر میں بھلا کب مانتی شام کو پشکر سچ کر نکلا سفیج جاگ سی دھوستی سفیج جاگ سی دھوستی سرخ ملینہ کا کرتا خوب مانگ پٹی کیسے لال لالٹی کا پشکر گھر کی ہر ایک چیز کا محافظ بنا ہوا تھا آج وہ کٹر ہندو تھا وہ مجھ سے چھوٹ چھات کر رہا تھا وہی ندیتہ پشکر جو کتنی دفعہ میرے جھوٹے بیر کھا چکا تھا آج مجھے کچوری دور سے پکڑا رہا تھا میرا دل کڑ رہا تھا پشکر ہمارے بھی چندن لگا دو میں نے اس سے اپنے پرانے ایسا ایسا ساتھ یاد دلا کر کہا نہیں اس نے گروہ ساتھ ہلا کر کہا تم ہندو تھوڑی ہو اس سے شاید رہم آ گیا اور اس نے بڑے احتمام سے چندن لگایا ہی اتوار میں نے بھی ساری کسر نکالی پشکر کو کافر کہہ کر اس سے فوراں لڑائی کر لی مگر جب مہندی سے میرے ہاتھ پیر لال ہو گئے تو میں نے بیچینی سے اس کے آنے کا نظر کیا وہ آیا میں نے بے توجہی سے اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھتا بیٹھ گئی آہا ملنی کے ہاتھ بڑے لال کتر ہو گئے دیکھیں ملنی میں نے اس کے ہاتھ جھتکر کہا ہٹو بھائی ہماری تو عید ہے کوئی تمہاری تھوڑی ہے جناب آپ کوئی روزے رکھتے ہیں مسلمان جو روزے رکھتے ہیں تب ہی ان کی عید آتی ہے تو کب روزے رکھتی ہے واہ میں ایک دارکہ رکھتی ہوں اوہ نہ بڑی رکھنے والی آئی دن بھر تو بکر بکر کھاتی ہے ایسے ایک دارکہ میں بھی رکھ لوں گا واہ تم ہندو ہو میں نے آخری تررت لگاتے ہوئے کہا وہ کھسیانہ ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم کل نئے نئے کپڑے پہنیں گے میں نے اترا کر کہا میں بھی اپنا نئے کوٹ پہنوں گا واہ تم ہندو ہو تم کیوں پہنوگے ہم تمہیں اپنی سیوئیاں بھی نہیں کھلائیں گے اور ہماری دیوالی پر ڈھیر سی کھیلیں ٹھوس آئیں ہم سے چندن بھی لگوا لیا بابو کھلوں نے بھی ٹھگ لئے اور اب ایسی باتیں کرتی ہے بے ایمان کہیں کی میں نے فوراں پشکر سے لڑ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کیا لیکن کپڑے بدلتے ہی مجھے اس پر روک گانٹنے جانا پڑا میں گوٹا ٹھپے کے کپڑے پہن کر غبارہ بنی ہوئی جب پشکر کے پاس پہنچی تو اس کا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا اور الٹی میری خوش آمدے کرنے لگا میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ وہ ہندو ہے اور اسے ہماری عید پر خوش ہونے کا کوئی حق نہیں وہ مایوس وقت کہنے لگا اچھا ہم بھی مسلمان ہوئے جاتے ہیں کہنا مت کسی سے مگر بے ایمان کہیں کا ہولی پر پھر کافر ہو گیا اس کی بن آئی اور میرے پیچھے لگے رہنے اور خوش آمدے کرنے کے باوجود اس نے مجھے رنگ کھیلنے سے صاف انکار کر دیا اچھا پشکر عید پر آنا کیسا پیٹوں گی کہ یاد کرے گا میں نے سر ہلا کر کہا تو پھر تو ہندو ہو جانا پنڈ جی نے سر کو بے رفی سے مورتے ہوئے کہا اچھا تو مجھے ابلک ملا ہوا گلال تو دو تو تو اس دن کہتی تھی کہ بدن کے جون جون حصے پر رنگ پڑتا ہے وہ دوزک میں جاتا ہے اب رنگ کیوں مانگتی ہے اب میں ہندو ہو گئی میں نے قائل ہو کر کہا بے ایمان ہر دفعہ ہندو ہوتی ہے اور پھر مسلمان ہو جاتی ہے پہلے وعدہ کر کہ اب کیسے مسلمان نہیں ہوگی اچھا اور مجھ سے شادی کرے گی کیوں ہے نا میں نے یہ آخری شرط بھی مان لی اور عید تو عید میں محرم پر ہی مشرف با اسلام ہو گئی اور پشکر کو یزید کا بچہ کہا کیونکہ وہ کافر اور دوزخی تھا یہ پنڈت بھی کیا بھولی ذات ہے پنڈت خصوصیت سے بس فرشتہ ہوتا ہے اگر میں پشکر کو مارتی وہ ملاب ملا کر لیتا بزدر اتنا کہ ذرا سے جو بکرے کٹے تو انہیں تڑھاتا دیکھ کر رو دیا ارے تیرے اببہ اتنے بکرے کیوں مار ڈالتے ہیں اس نے بڑی آنکھیں حیرت سے پھان کر کہا ارے بے وکوف یہ تو سواب ہے میں نے آلے مانہ لہجے میں کہا اور اس کے رونے کا مزاک اڑایا سواب ہے بکرے کا کٹنا سواب ہے ہاں اور کیا جب ہم جنت میں جائیں گے تو ان بکروں پا سوار ہو کر پلے سرات پر سے گزریں گے ہم تو فٹا فٹ چلے جائیں گے اور تم رہ جاؤ گے میں اپنی سائیکل پا جاؤں گا میں جل گئی گوہ جناب پلے سرات بھال سے بھاریک اور تلوار سے بھی تیز تو تھڑام سے دوزخ میں گر پڑے گا اور ہم بکروں پر ٹک ٹک کرتے چلے جائیں گے میں تیرے بکرے پر بیٹھ جاؤں گا وہ ہٹ میں تجھے رکیل دوں گی میں خود تجھے گرا دوں گا کیسے گرائے گا تو میں نے تھپڑ مارتے ہوئے کہا ایک چشمے زون میں وہ گرا اور چپتیں لگا تھا چلتا بنا چوڑیاں ٹوٹ جانے سے میرا کلیجہ پھٹ گیا اور ایسی دہاڑی کے بابا جی اسی وقت بازار سے چوڑیاں پہنوا کر لائے نہ معلوم کتنی عیدیں اور ہولیاں گزر گئیں زمانے کے ساتھ ساتھ خیالات بھی بدل گئے ہم دونوں تو گویا مذہب کی فلوسفی ہی کو سمجھ بیٹھے تھے ہولی پر پشکر آتا اور مجھے رنگ میں شراب اور کر دیتا اور تھیروں گلال مل دیتا جنم آشتمی پر اس نے مجھے کرشن کا ایک مربنی اسٹیکیو دیا جس کے پیروں کے قریبے چھوٹے سے فریم میں پشکر کی تصویر تھی تصویر اور مجسمہ دونوں میری میز پر رکھے رہتے اور اکثر میری توجہ کا مرکز بن کر رہ جاتے پشکر بنا رس چلا گیا اور میں علیگرد ہمارے اسکولوں کی چھٹیاں بھی مختلف زمانوں میں ہوتی اور اب ایر اور ہولی پر بھی ہم دونوں نہ ملتے خدا دسمبر کا بھلا کرے سب کے لیے برابار سامانے لطف لے آتا میں برامدے میں لیٹی کچھ پڑھ رہی تھی کہ مسلمنٹی کی صداے کی صدا نے مجھے پشکر کے آنے کی خبر دی میں نے کافر کہہ کر اس کا استقبال کیا اس نے میرے مو پر گلال مل دیا ارے یہ دسمبر ہولی میں نے اسے ڈھکیلتے ہوئے کہا ہاں یہ گلال میں نے تیرے لیے ہولی پر بچا کر رکھ لیا تھا تو مجھے سوئیاں نہیں کھلائے گی نہیں تو کافر ہے اور تو کافر نہیں ہے تجھے اپنا ہولی والا بچپن یاد ہے کون سا میں نے چندیا کر کہا اب اترا ہی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے شادی کرے گی ہڈ بدتمیز کیوں بنتی ہے ہم دونوں ہسنے لگے سنا ہے مسولینی نے تم لوگوں پر بڑا ظلم توڑ رہا ہے سوٹھاری سنا ہے مسولینی تم لوگوں پر بڑا ظلم توڑ رہا ہے پشکر میری ساملی کالی سی رنگت پر ہمیشہ ہی چھیتا کرتا تھا بلائی کی چوہے تو اپنی خبر لے سنا ہے فی چوہا ایک آنا چونگی سے انام ملتا ہے میں نے اسی بھوری رنگت پر حملہ کیا ہندو مسلم کے فساد کے کچھ ذکر پر میں نے اسے کہا بھاگ یہاں سے بھائی تو تو ہندو ہے کلی چاکو آکو نہ مار دے اور تو کسیتی ہے میں تو بیچارہ بزدر تو ہی سیکھڑا بھکرے حضم کر گئی مگر پشکر تم سوری مگر پشکر تم بھکرے نہیں تم تو بیلو اس نے میرے بازوں میں وہ زور سے کاتا کیا میں تڑا پھی تو گئی اگر تو اتنی کلوٹی نہ ہو اگر تو اتنی کلوٹی اُلٹا تواہ نہ ہوتی تو میں ضرور تُس سے شادی کر لگتا خیر پشکر میں اُلٹا تواہ تو نہیں ہوں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے شادی کر لوں جی اس نے آنکھیں جھپکا کرتا چک کافر جانتی ہو شورا نے کافر کس کو کہا ہے وہ کافر اور ہوتا ہے تُو گدہ ہندو ہے کیا ہندو اور مسلمان گدے الہدہ الہدہ ہوتے ہیں اور یہودی گدے کیسے ہوتے ہیں ہم مختلف مذاہب کی ہم مختلف مذاہب کی مناسبت سے گدوں کی اقسام پر بحث کر کے ہستے لگے زمانہ گزر گیا پشکر ڈپٹی کلیکٹر ہو کر ہمارے قریب کے ذلے میں تینات ہو گیا اس کی موٹر اتوار کے دن بھرز ڈالی جاتی تھی اس نے کئی بار مجھے اپنا ہولی کا بچپن یاد دلایا لیکن میں نے بے تکی بات کہہ کر زبان سے نکالنے کو منا کر دیا آخر کیا تُو مجھ کو یوں ہی دراتی رہے گی میں آج ماں سے ذکر کروں گا چاہے پھر غدر ہی کیوں نہ ہو جائے درکھو کہیں کی کشکر بڑے جوتے پڑیں گے یاد رکھو یہ تو سوچو آخر کب تک یہی سوچتے رہیں آسمان سے ہماری مدد کو کوئی آئے گا کیا کشکر یہ تو سوچو کہ ہم کس قدر معیوب بات کر رہے ہیں ہمارے درمیان خلیج حائل ہے مذہب کی خلیج ہے عجی گولو عجی گولی مارو اس مذہب کو مذہب ہمارے فائدے کے لیے ہے نہ کہ ہم اس کی قربانی کے لیے تم اببا جانا اور چچا جان کی دیرے رہنا تم اببا جانا اور چچا جان کی دیرے رہنا موبوت کو دیکھو ان کی جو بات شہر میں ہے اس پر غور کرو ہماری شادی سے ان کی کیسی زلط ہوگی اخبار جنہیں کوئی ڈھنگ کا موضوع مؤثر نہیں ہماری تصویریں ہماری عشق بازی اور موجودہ تعلیم کی وہ درگت بنائیں گے کہ جینا دشوار ہو جائے گا غیر مذہب میں شادی کرنا جرمی نہیں بلکہ ایک آفت ہے ہمارے قوم کے لڑکوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہندو عیسائی جس سے چاہیں شادی کر لیں لیکن لڑکیوں کو نہیں اور آج تک فخر سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکی کو کبھی عیسائی سے شادی نہیں کرنی چاہیے نامعلوم کہاں تک یہ فخر بجا ہے لیکن میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے مجھے تمہاری یہ شک منظور نہیں کیونکہ میرے لئے تمہارے مسلمان ہو جانے سے کوئی فرق نہ ہوگا تم جب بھی اتنے ہی پاجی رہو گے پسند سے اور مذہب سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تو پھر تُو ہندو ہو جائے ذرا سو سمجھ کر بات کر ابھی جو میں کہہ دوں کہ یہ مجھے ہندو بنا رہا ہے تو محلے کے سارے قسائی تیری بوٹیاں کر ڈالیں گے دوسرے اگر میں ہندو ہو جاؤں تو ربڑ کی ناغ بھی نہ سلامت رہے ہم غلام ہیں پشکر ہماری کوئی چیز ہماری کہلائی جانے کی مستحق نہیں ہم سوسائیٹی کی ملکیت ہیں وہ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتی ہے ہم اگر چاہیں تب بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ سب بھائیات ہیں میں کچھ نہیں جانتا تمہارے بھائی جو ایک دیوی کی موجودگی میں میم لے آئے وہ عیسائی ہے برابر میں نے اسے گر جا جاتے دیکھا ہے اور تمہارے بھائی ساپ کو بھی پشکر وہ میم ہے اور تُو پندیت ہوں اور میں بقول تیرے مسلمنٹی پس لگا لیں حساب پشکر بیچینی سے تہلنے لگا میں سوسائیٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا سنتی ہو ہم آج ہی سویل ماریج کر لیں گے خامکہ بجنے سے کیا حاصل تم جانتے ہو اببہ کو کس قدر صدمہ ہوگا اور تمہاری برادری تمہارا حق کا پانی بند کر دے گی پھر کیا کریں سچ بتا تُو کہیں اس پاجی ہمی سے شادی نہیں کر رہی ہے اور مجھے چکمیں دے رہی ہے یاد رکھ اس قدر پٹوا ہوں گا خان صاحب کو کہ بھول جائیں گے اور علاقہ الگ کوٹ کرا لوں گا دیکھ ہم یوں ڈڑھتے رہے تو بس ہو چکی زندگی تُو تو ست کچھ پاگل ہے سوچنے تو دے شاید خدا کوئی راہ بتا دے اب بتا چکا خدا راستہ میں جو بتا رہا ہوں کوتوالی کے قریب سے ہوتے ہوئے دائنے ہاتھ کو نکل چلو وہاں سے بس سیدھی سڑک مل جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ کر اببہ کا جوتہ تو آپس ہی کیوں وہاں سے سیدھے دورے پر چلیں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا کہ میں بھاگ گئی نہیں بلکہ میں تیرے ساتھ بھاگ گیا اٹھ جلدی ہاں تجھے مہر وہر کیا ہوتا ہے وہ چاہے میں رجسٹری کرا دوں گا مہر میں خود تجھے دوں گی میری تنخہ تجھ سے زراسی ہی تو کم ہے اچھا اٹھ تو مہر دے مگر جب تھی چاہے گا طلاق دے دوں گی یہ بھول ہے تو تو ہر وقت لڑتی رہتی ہے گھڑی میں ساتھ طلاقیں دے گی چل جلدی ساڑھی بدل اور ربر کی ناک ٹھیک ہے بڑی ستوانسی لاد دیں گے یہ تو ویسے بھی بلکل چپتی ہے تو میں نہیں چلتی میں نے دروازے کو پکڑ کر کہا اپنے بس نہیں چلے گی اس نے گھسیتے ہوئے کہا تھوڑی در بات ہنگ کتوالی کی سڑک پر سیرے ہاتھ کو بڑی سیدھی سڑک پر جا رہے تھے اب بھی لوٹ چلو میں نے پشکر کے کان میں کہا سچ سچ سنجیتہ ہو کر کہا میں نے سر ہلا دیا خدا جانے نفی میں یا ہاں میں اور پشکر نے گردن پکڑ کر مجھے جھکول ڈالا میں نے سر ہلایا لیکن اس دفعہ ہاں میں یہ تھی کہانی کافر